دوستو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہیرو کی بجاج کی بائک آ جاتی ہے اور اس کا جو یہ چیمبر ہوتا ہے جہاں پر یہ اوئل کا بولٹ لگا ہوتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے چوڑی کا جو ہے فری ہو جانا الگ بات ہے لیکن یہاں سے اکثر کیا ہوتا ہے کچھ میکانک بھائی یہاں سے اوور سائز بولٹ اس میں لگا دیتے ہیں اور جس کے چلتے یہاں سے یہ چیمبر کریک ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیمبر یہاں سے کریک ہوا ہے تو یہاں پر کافی زیادہ ایم سیل لگی ہوئی تھی تو جیسے کہ آپ نیچے یہ ایم سیل پڑی ہوئی دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اپنے دوسری چینل پر جو میرا دوسرا چینل ہے یور بائک میکانک کے نام سے اس پر میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ اگر یہاں پر یہ چوڑی فری ہو جاتی ہے کس پرکار سے ہم دوبارہ اس میں یہ چوڑی نکلوا سکتے ہیں اور کچھ بھائیوں نے میرے کو یہ بھی کمنٹ کیا تھا تو میں نے اس میں بتایا تھا اگر یہاں پر چلیے اگر چوڑی خراب ہو جاتی ہے اور اس کو ہم نکلواتے رہتے ہیں تو ایک ٹائم وہ بھی آجتا ہے کہ جب یہاں سے یہ چوڑی اس میں نہیں نکلتی تو اس کے بعد یہاں پر کیا ہوتا ہے تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ یہاں پر اس کے بعد ہم اس میں ویلڈنگ کرواتے ہیں اور دوبارہ سے اس کے اندر 10 ایم ایم کی 11 ایم ایم کی یا 12 ایم ایم کی چوڑی کو اس میں نکلوا سکتے ہیں تو دوستو وہ دن آج آ چکا ہے یہ میرے پاس جو بائک آئی ہے یہ جو بھائی ہے میرا ویڈیو دیکھ کے ہی میرے پاس آیا ہے اور آج دوستو وہ دن آ چکا ہے کہ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کس پرکار سے ہم اس کے اندر ویلڈنگ کروا کے یا مالو آپ کا جیسے یہ چیمبر کریک ہو جاتا ہے تو کس پرکار سے ہم اس کو ویلڈنگ کراتے ہیں اور یہاں پر دوبارہ اس کے اندر یہ چھوٹے نمبر کی چھوڑی کٹوا لیتے ہیں تو دوستو اگر مالو دیکھیں یہ چیمبر یہاں سے کریک ہو چکا ہے وہ الگ بات ہے لیکن کچھ بھائی یہاں پر دیکھیں اتنے پیسے نہیں خرچ سکتے کہ اس کے اندر نیا چیمبر اس میں ڈلوا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو دہا ہوں گا کس پرکار سے ہم اس کے اندر یہ ویلڈنگ کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ اس میں چھوڑی کٹواتے ہیں تو چلیے پہلے ہم اس کے انجن کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس پرکار سے ہم نے اس کے اندر یہ ویلڈنگ کرانی ہے اور یہ چھوڑی کٹوانی ہے دوستو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا اور نوجہ فلوالا بھی تو پلیس قریبہ کر کے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں جس سے آپ کو پوری طرح سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے ہم یہ اس کام کو کرواتے ہیں تو چلیے پہلے ہم اس کے انجن کو اوپن کر لیتے ہیں دوستو ہم نے اس کے اندر سبھی جو سیلے ہوتی ہیں ان کو ڈالنا ہے کیونکہ جو اس کے سبھی یہ سیلے ہیں وہ کٹی ہوئی ہیں اور یہ اوئل کاری ساو کر رہی ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کے میگنٹ کو بھی اوپن کرنا ہے اور سبھی اس میں جو سیلے ہیں ان کو ہم باہر نکار کے اس میں نئی چینج کریں گے تو چلیے پہلے جلدی سے ہم فٹا فٹ سے اس کے انجن کو اوپن کر لیتے ہیں دوستو آپ کو اس طرح سے ہمارے چینل پر پیکٹیکل اور نولوجیول والے ویڈیو ملتے رہیں گے تو پلیس اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کرنا شیئر کرنا اور چل پر پہلی بار ہو تو پہلے چینل کو آپ سبسکرائب بھی جلور کر لینا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیمبر یہاں سے کافی جنا کریک ہو چکا ہے بیسے چیمبر دوستو بہتی کم ایسا چانس ہوتے ہیں کہ کریک ہو جائے ایسا تب ہی دوستو پوسیبل ہوتا ہے جب یہاں پر جو اوور سائز بولٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم دیکھیں بینا چوڑی اس میں کٹوائے اس کو ایسے ہی چڑھا دیتے ہیں تو جانتر مکانک ایسے کام کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے دوستو اور ہمارے پاس کچھ بائک آتی ہے تو ان میں ہمیں ایسے ہی یہ اوور سائز بولٹ لگے ہوئے ملتے ہیں تو یہاں پر ان کو جو ہے روڈ سے جبردستی سے ٹائٹ کیا جاتا ہے تو وہ آگے دیکھیں ٹائٹ تو نہیں ہو پاتے لیکن دیکھیں وہ چیمبر کو جلور یہاں سے کریک کر دیتے ہیں تو یہاں پر اس بھائی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد یہاں سے جب پہلے اس میں جو اوئل بولٹ تھا وہ فری ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس مکانک نے ایتے ہی روڈ سے اس کے اندر جو ہے یہ بولٹ چڑھا دیا تو میں نے اس کو پوچھا بھی تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس نے بولا کہ یہ جو ہے اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی ہم اس کو ایسے ہی لگاتے ہیں تو بھائی دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو ہے اس کے اندر جو بولٹ اس نے لگا تھا تو یہاں سے یہ چیمبر کریک ہو گیا تو بھائی اب ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے یہ ہماری مجبوری تھی میں نے اس کو کہا بھی اب یہ آپ نے کیا کر دیا تو اس نے کہا کہ اب یہاں پر کوئی دکت نہیں یہاں پر جو ہے ایم سیل لگ جائے گی تو اس بھائی نے تو یہاں پر ایم سیل لگا کر اس کا کام چلا دیا لیکن جو ایم سیل ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ اتنے جانا رشاو کو جو ہوتا ہے یہاں پر اوئل کا کہ اس کو روک سکے جو بار بار دوستو یہاں سے یہ اوئل کا رشاو ہوتا رہتا ہے تو چلیے اب ایسے ہی کچھ دن ہو گئے دس پندرہ دن یہ ایسے کام چلتا رہا تو اس کے بعد جیسے اس نے سوچا کہ یہاں پر اس کے بعد کیا علاج ہے تو اس نے بول گیا یہاں پر جو ہے یہ چیمبر اب ہم نے اس میں نیا ڈالنا پڑے گا تو چلیے اس وقت تو اپنی گھر آ گیا تو اس کے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر یوٹیوب پر کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جانکاری لی جائے صحیح کیسے نے اس کے بارے میں جانکاری دے رکھی ہو کی اس کا کیا سولیشن ہے تو دوستو جیسے اس نے میرا ویڈیو دیکھا تو یہ بھائی جو ہے میرا ویڈیو دیکھ کر میرے کو کمنٹ میں جواب دیا اور یہ میرے پاس آ گیا تو اب دوستو میں نے اس کے انجن کو اوپن کرنا ہے اور اس بھائی کا کام تلنا ہے دوستو ہم اس کام کو بہت سفائی سے کریں گے اس کے اندر انجن کے اندر جو ہے کافی گندگی جمع ہوئی ہے تو اس کو ہم جو ہے دوستو ساس فائی کر کے ہی فٹ کریں گے تو یہاں پر جو ہم نے اس کے اندر سلینڈر کو اوپن کیا ہے تو یہاں پر اس کے جو رنگ پسٹن ہوتے ہیں ان کو ہم نے بہت ہی سافدھانی پوروک سے باہر نکال لینا ہے کیونکہ ہم نے واپس اس کے اندر جو ہے یہ اس میں جو ہے پسٹن کو ویسے ہی ڈال دینا ہے تاکہ اس میں بعد میں کوئی پروبرم نہ ہو تو آپ نے یہ کام جائے دوستو بہت ہی سافدھانی سے کرنا ہے تو اب دیکھیں ہم نے اس کے چیمٹر کو اوپن کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ یہاں سے کریک ہو چکا ہے تو چلی پہلے ہم اس کی جو یہاں سے ساس فائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے گیر ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ایک بار جرور چیک کرتے ہیں کہ اس کے گیر میں کوئی پروبرم تو نہیں ہے اگر سلیکٹر کہیں سے کٹا ہوا ہو تو اس کو جو ہے ہم یہاں سے رپیر کروا لیتے ہیں تو چلی اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں ویلڈنگ والے کے پاس اور اس کے بعد جو ہماری لڑکی ہیں اس کی ساس فائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کو فٹ کر کے دکھائیں گے کس پرکار سے ہم نے اس کے اندر یہ دوستو کام کروانا ہے تو دوستو اب ہم آ چکے ہیں ویلڈنگ والے کے پاس سب سے پہلے آپ نے اس کے یہاں پر پتی رکھ لینی ہے جسے یہاں پر جو اویل کا پمپ ہوتا ہے وہاں پر جو سراخ ہوتا ہے اس میں کوئی دکت نہ آئے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس پرکار سے یہاں پر یہ ہم اس میں ویلڈنگ کرواتے ہیں دوستو ویڈیو کو جرا دھیان سے دیکھ لینا ایک بار میں ہی آپ کو اگر یہ دیکھ لیں گے تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس پرکار سے ویلڈنگ والے اس کے اندر یہ ویلڈنگ بھر کے اس کو ہم دوبارہ رپیر کراتے ہیں تو یہاں پر دو طریقے سے ویلڈنگ ہوگی ایک چھوٹے والے اس گیس کٹر سے اور جو دوسرے والا ایک گیس کٹر ہوتا ہے اس کے دوبارہ یہاں پر یہ ویلڈنگ اس میں بھری جائے گی دوستو اگر آپ کے مند میں یہ ڈاؤٹ ہو کہ یہ بڑے گیس کٹر سے یہاں سے چیمبر خراب ہو جائے گا تو دوستو ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو جو ہے ہیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈگری میں جو اس کو گرم کرنا پڑتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اس کے جو ہے جو لو ہوتی ہے تو اس کے پریسر کو رکھا جاتا ہے تاکہ یہاں پر کوئی دکت نہ ہو تو یہاں پر آپ اس سے بے چند رہے کہ آپ کا چیمبر خراب ہو جائے گا تو بھائی میں نے تو بہت سارے چیمبروں میں یہ ویلڈنگ کرائی ہے اور ساید آپ جیسے مکینک بھائی ہیں تو انہوں نے بھی یہاں پر دیکھے کافی ساری ویلڈنگ کو اس میں جورک کرایا ہوگا تو یہاں پر جن بھائیوں کو پتا ہے تو اچھی بات ہے اگر جنہوں نے نہیں پتا ہے تو دوستو آپ جو ہے اس میں یہ اس طریقے سے ویلڈنگ کروا سکتے ہیں تو ہم نے جو ہے آپ دیکھیں اوپر سے تو اس کی ویلڈنگ کرا لی ہے تو ہم نے ایک بار جو ہے اس کے اندر سے بھی یہاں پر اس کی ویلڈنگ کو بھروا لینا ہے تاکہ یہاں پر کوئی دکت نہ ہو دیکھیں اندر سے بھی ہم یہاں پر دیکھئے دکھاتے ہیں آپ کو کس پرکار سے اندر سے بھی ہم نے اس کی ویلڈنگ کو یہاں سے بھروا لینا ہے اس کے بعد دیکھیں پہلے جو ہے ہم کیا کرواتے ہیں یہ جو یہاں پر اوور سائز بڑھ چکا ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا بہت جو ہمارے پاس یہ گرینڈر ہوتا ہے اس سے گھسا لیتے ہیں تو باقی جو اس کی یہاں پر جو برابر کٹنگ ہوگی گھسائی ہوگی وہ ہوگی ایک ریتی کے دوارہ کیونکہ یہاں پر جو تھوڑا اوبرا ہوا فیس ہے باہر آ جاتا ہے تو اس کو یہاں پر جو ہے اس کے دوارہ یہ سیٹ ہم تیار کرتے ہیں تو جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس پرقاء سے ہم اس کی سیٹ کو یہاں پر تیار کر لیں گے تاکہ یہاں پر یہ کچھ بھاگ ایسے بن جائے کہ یہاں پر یہ سیٹ بنی ہوئی ہو تو اس پرقاء سے کچھ یہ آدھا کام اس میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں جو اس کا اندر کا یہاں پر یہ فیس ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے اندر سے اچھے سے یہاں پر اس کو بھروا لینا ہے اس ایلمونیم کے ویلڈنگ کے دورہ تو اس پرکار سے یہ ہمارا اتنا کام ہو گیا تو اب ہم چلتے ہیں خرادوالے کے پاس تو اب ہم آ چکے ہیں اپنے انکل خرادوالے کے پاس تو یہاں پر دیکھئے اس پرکار سے جو ہے سب سے پہلے اس کو یہاں پر یہ تھوڑا پنچ کیا جاتا ہے تیکھی یہاں پر جو ہے ڈریلی مسین سے اچھی سے اس کے اندر جو ہے ہول کو کیا جا سکے تو اب یہاں پر دیکھئے اس کو جو ہے اس ڈریلی کے دورہ اس کے اندر اس سراغ کو بلکل سیدھا ہی ہم نے کر دینا ہے اس کے بعد دوستو ہم آ چکے ہیں اب اپنے دکان پر تو وہاں پر جو ہے ان کے پاس دیکھیں یہ جو ہے دس اور گیرہ نمبر کی بیٹ تو نہیں تھی جس سے یہاں پر جو ہے یہ اس ٹیپ کے دورہ اس کے اندر یہ چوڑی کٹ سکے تو اب میں اس کے اندر آپ کو یہ چوڑی کٹ کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر جو ہے ہم اس کے اندر یہ دس ایم ایم کی چوڑی بھی کٹ سکتے ہیں تو یہاں پر جو دس ایم ایم کی چوڑی تو تھوڑی اب اس میں زیادہ چھوٹی رہے گی تو یہاں پر جو ہے ہم اس کے اندر یہ گیارہ ایم ایم کی جو چوڑی ہوتی ہے اس کو کٹوا لیتے ہیں جب یہاں پر آپ یہ ویلڈن کرائیں یا دوستو چوڑی کٹیں تو یہاں پر آپ نے اس کے پپ کو اوپن جرور کر لینا ہے اور یہاں پر جو پیکنگ ہوگا اس کو آپ نئے ہی ڈالیں تو زیادہ اچھا رہے گا تو یہاں پر اس کو آپ جرور دیار میں رکھیں کیونکہ یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو صفائی کر کے ہی بعد میں اس کو فٹ کرنا ہے اور دیکھیں دوستو یہاں پر جو ہے ہم نے ان کے سبھی چیمبرز کو اچھی سے ساکھ پر لیا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ ہمارے چیمبر اچھی سے ساکھ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم نے انہی پارٹ کو واپس اس میں فٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم نے دوستو ساتھ سوائی سے اس کے کام کو کرنا ہے تو یہاں پر جو چوڑی ہے اس کو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس پرکار سے ہم نے اس کے اندر یہ چوڑی کاٹ لینی ہے سب سے پہلی میں اس کے اندر جو ہے 11 امیل کی یہ جو ٹیپ ہوتی ہے اس کو فٹ کر لیتا ہوں دوستو یہاں پر جب بھی آپ اس کے اندر یہ ٹیپ سے چوڑی دکھا لیں تو آپ نے ٹیپ کو بالکل سیدھا ہی رکھ لینا ہے یہاں پر ہو سکے تو بانگ میں جرور لگا لینا ہے تو یہاں پر تو ہم اس کے اندر دیکھیں پہلی ہی کھول کر چکے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم نے اس کے اندر بلکل سیدھا ہی چوڑی کاٹ لینی ہے اس لیے پہلے ہم اس کے اندر یہ چوڑی کو کٹ لیتے ہیں اس کے بعد جو اس کے اندر دوسری ٹیپ ہوتی ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر گھما دیں گے اور اس کی چوڑی کو بلکل صحیح کر کے اس کے اندر یہ گیارہ ایم ایم کا بولٹ اس میں لگا دیں گے تو دیکھیں ہم نے جو ہے اس پرکار سے اس کے اندر اس کی دوسری ٹیپ کو بھی گھما دیا ہے اور اس کے اندر یہ چوڑی اچھے سے نکل چکے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو یہ ہمارے پاس گیارہ ایم ایم کا بولٹ ہوتا ہے یہ ایک انچ لمبہ ہے تو ہم نے اس کے اندر ایک وارسل رکھ کے اس کو یہاں پر فٹ کر دینا ہے لگا دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے اس کے اندر ویلڈنگ بھی کرا دی اور یہ چوڑی کٹ کر اس کے اندر یہ گیارہ ایم ایم کا بولٹ بھی لگا دیا تو یہاں پر ہم دیکھیں دوستو ہم اس کے اندر یہ تین سرکے سے ویلڈنگ کروا کے نا اس کے اندر یہ چوڑی کٹ دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے ہم یہاں پر بعد میں اس کو سپائی کر لیں گے سوڑا جو پولیس کر لیں گے مارگ ہوتا ہے اور یہاں پر ہم اس کے اندر دیکھیں تین طرح سے یہ چوڑی کار سکتے ہیں دیکھیں ایک دس ایم ایم کی گیارہ ایم ایم کی اور یہ بارہ ایم ایم کی اور اس کے بعد اگر کبھی فیچر میں جا کر کبھی پانچ یا دس سال بعد یہ فری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے اس کے اندر سٹیپ وائز سٹیپ جو اس کے بعد سٹینڈرڈ اور اس کے بعد آر اگر چوڑیوں ہوتی ہے اس کو ہم کار سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس بولٹ ہے ڈس امنٹہ ڈیارہ امنٹہ اور یہ جو ہمارے پاس یہ جو بارہ اور تیرہ نمبر کی چوڑی ہوتی ہیں اس کو ہم اس میں کھار دیتے ہیں تو اس پرکار جو ہے اس کی کافی جیدہ لائف بن جاتی ہے اور اس پرکار سے ہم اس کے چمبر کی جو ہے لائف کو بڑھا دیتے ہیں اس میں ویلڈنگ کرا کے تو اب ہم آپ کو اس کو جو ہے فٹ کر کے دکھا دیں گے اس پرکار ہم اس کو فٹ کیا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کام ہم نے کسی سپائی سے کیا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے یہاں پر کس طریقے سے اس چیمبر کو ویلڈنگ کروا دیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے ان فیوچر تو آپ جو ہے اس طریقے سے اس کے چیمبر کو ویلڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ گیارہ ایم ایم کی جوڑی کار سکتے ہیں میں نے اس کے اندر دس ایم ایم گیارہ ایم ایم یا بارہ ایم ایم کی چوڑی کیوں کار سکتے ہیں دیکھئے اگر مالوں کا بھی آپ کے پاس سے یہ چوڑی فری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم یہ گیارہ ایم ایم کی کار سکتے ہیں دس نمبر کے بعد اور اس کے بعد یہ بارہ نمبر کی اس کے بعد یہ اور ہوتے چلے جائیں گے تو اس کی جو چوڑی ہم نے گیارہ ایم ایم کی اس میں کار سکتے ہیں تو اس کے لائف ویب بہت زیادہ ہیں اب یہ تو ہے نہیں بھائی یہ اتنے جلدی فری ہو جائے گا جیسے کہ یہ بولٹ ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کو بار بار اوپن کریں گے اور ان کو نا ٹائٹ کریں گے تو یہ اتنے جلدی فری نہیں ہوتے تو یہ فری کب ہوتے ہیں جب آپ اس پر اپنی لیمٹ سے زیادہ جور لگا دیتے ہیں تب ہی دوستو یہ جو ہے یہاں سے چڑی خراب ہو جاتی ہے اور جب کوئی میکنک بھائی ایسا بھی ہوتا ہے یہاں پر اوور سائز بولٹ لگا دیتا ہے تو وہ اس کے چمبر کو ہی یہاں سے کریک کر دیتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا تو میں نے جو ہے دوستو اس کو جو ہے سافت سفائی کر کے ہی فٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے سافت سفائی کر کے ہی فٹ کیا ہے تو یہاں پر ہم نے جو ہے اس کے اندر کچھ نیا نہیں کیا میں نے صرف یہ جو ہے دوستو اس میں چمبر میں ویلڈنگ کروائی اور اس کو فٹ کر دیا آپ کے سامنے اس کے اندر چوڑی بھی کٹ دی تو اگر آپ کے مند میں ایسا ڈاؤٹ ہو کہ آپ اس سے اچھا تو یہاں پر یہ چیمبر دوسرا ڈال دیتے ہیں آپ کو کوئی سیگن ہینڈ مل جاتا بھائی مل جاتا میں دیکھئے کبادی والے کے پاس گیا تو وہاں پر ہم کو نہیں ملا اور بھائی دیکھئے یہ بھائی بھی مجبوری میں ہی میرے پاس آیا ہے دیکھئے میرا ویڈیو دیکھ کر تو اس نے میرے پہلی ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں میں نے آپ کو دکھا آتا ہے یہاں پر اگر یہ فری ہو جاتا ہے تو کیسے میں اس کو کٹوا سکتے ہیں تو اس نے میرے کو کمنٹ بھی کیا تھا میرے جو ہے یہاں سے یہ چیمبر کریک ہے تو اس نے جو ہے میرے کو کمنٹ بھی کیا تھا تو اس نے کہا کہ میری بھائی کا چیمبر یہاں سے کریک ہے جہاں سے یہ اویل کا بولٹ چڑتا ہے تو یہاں سے وہ اویل کا رساو کرتا ہے تو یہ دیکھئے دوستو اب میرے پاس آ چکا ہے تو یہ اس کی بھائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سری رون بائک ہے تو ہم نے اس کو اندر کر گیا ہے کافی اندھیرہ ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر دوستو یہ ویلڈنگ کرا کے اس بھائی کا کم پیسے میں کام چلا دیا تو دیکھیں اگر آپ کے مند میں یہ ڈاؤٹ ہو کہ اس کو ہم نیا ڈال دیتے بھائی نیا تو میں ڈال دیتا ہم کو سات آٹھ سو روپے یا ایک ہجار روپے کے آس پاس مل جاتا تو بھائی وہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں یا یہ اپنے وہاں پر بھی کروا سکتا ہے تو وہ کوئی کلا کالی تھوڑی ہوئی وہاں پر تو دیکھیں دوستو اگر آپ کو بھی کوئی نیا سامان ڈالنے کو دے دیا جائے تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو کہے ہم نے اس کو روپے کرنا ہے اور آپ کو کوئی بول دے آپ نے اس کو روپے کر کے اس میں ڈالنا ہے تب آپ کیا کریں گے تب بھی کہ آپ کے پاس یہ اپسن بچے گا کہ ہم نے اس کے اندر نیا ہی ڈال دینا ہے کسٹمر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے اندر ایک بار روپے کر کے دیکھ لو تو ہو سکتا ہے کام بن جائے تو بھر میں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ پہلے دیکھیں روپے کر کے ہی ہمارا کام بن جائے تو میں نے اس کے اندر دیکھئے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے ہم یہاں تے ویلڈنگ کرتے ہیں اور یہ اس کے اندر یہ ہم گیرام امیم کی چوڑی کار سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دوستو میں نے اس کے اندر یہ کام کر دیا اور یہ میں نے پہلے بھی ایسے کام کرائے ہیں ان کا ریجلٹ مجھے اچھا ملتا ہے تو یہاں پر دوستو ہم نے اس کے اندر یہ کام کر دیا تو اگر یہ ویڈیو سے آپ کو کچھ جانکاری ملتی ہے اس میں دی گئی یہ آنکاری آپ کو اچھی رگتی ہے تو پریس اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل پر پہلی بار ہو تو بھئی چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر لینا تو دوستو ہم اس طرح سے آپ کے لئے پریکٹیکل ویڈیو لے کر آتے رہیں گے اور اس میں جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے تو دوستو دیکھیں ابھی کافی اندھیرہ ہو چکا ہے رات ہو چکی ہے تو ابھی ہمارا سمان یہیں پر پڑا ہے تو اس کو ہم نے اندر کر دیا ہے اور اس کو ہم کل فیٹ کریں گے تو یہاں پر دوستو میں نے آپ کو اس میں یہی بتانا تھا کہ اگر آپ کا چیمبر کہیں سے بھی کریک ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے آپ اس کو ویلڈنگ کروا سکتے ہیں اور اس کی سیٹ کو دوبارہ تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی وائک ہوتی ہے دوستو اس کو ہم اس طرح سے ہی ویلڈنگ کرا کر اس کو چلا دیتے ہیں تو نیا پارٹ دوستو کوئی بھی ڈال دے گا وہ تو آپ بھی ڈال دیں گے میں بھی ڈال دوں گا اور جو آپ کے پاس نیا ورکر ہوگا نئے بندیاں لگیں گے وہ بھی ڈال دے گا تو یہاں پر کالاکاری دوستو اسی کو کہتے ہیں جو بندہ کسی کام کو پورانے کو ہی اس میں کچھ نیا کر کے دکھائے تو میں نے آپ کو اس میں یہ نیا کر کے دکھا دیا تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیس لائک کرنا شیئر کرنا چلی پہلی بار ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب ہی جور کر لینا تو ہم اسی طرح سے آپ کے لئے نورجس فول والے ٹوپک انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے جس میں ہم آپ کو پریکٹیکل ہی دکھائیں تو دوستو ملتے ہیں کسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے آگے دیجئے آپ سب کا دل سب رہے جہن وندے ماترم